ہیلو فرنڈز ویلکم ٹوار چینل سیلیبریٹی سیون اسٹار تو گئیز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دیا مرزا کی لائیو اسٹائل اینڈ بائیو گرافی کے بارے میں جیسے بائیو فرنڈ انکوم فیملی ہاؤز ایج اوٹیویشن کالیفیکشن کار کلیکشن موویز اینڈ نیٹور تو ویڈیو کے لاس تک بندے رہیے اور اگر آپ ہمارے چینل سیلیبریٹی سیون اسٹار پرنے ہو تو فیٹا فٹ سے ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دے اور ساتھ ایسا چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لے تو چلیے ویڈیو کو کرتے ہیں اسٹارٹ سب سے پہلے تو ہم جانیں گے ان کے ریل نیم اینڈ نک نیم کے بارے میں تو گئیز میں آپ کو بتا دوں ان کا ریل نیم دیا مرزا اینڈ نک نیم دیا ہے دیا مرزا کا جنم 9 دسمبر 1981 کو ہیدر آباد آندھرا پردیس انڈیا میں ہوا تھا اور اگر بات کرے دیا مرزا کی ایج کی تو 2022 کے حساب سے یہ پوری 41 یارز کی ہو چکی ہے دیا مرزا پروپیسن سے ایکٹریس موڈل فلم پروڈیوسر اینڈ سوشل ورگر ہے دیا مرزا نیشنل ایڈیس انڈیا نے ان ریلیجن سے ایک ہندو ہے اب دیکھ لیتے ہیں دیا مرزا کے ایجوکیشن کالیفیکشن کی طرف تو گئیز دیا مرزا نے اپنی سکول کی پڑھائی ویدیار رانیا ہائی سکول ہیدر آباد نسرے سکول ہیدر آباد اسٹینلی گرلز ہائی سکول ہیدر آباد سے پوری کی اور انہوں نے کالیش کی پڑھائی امبیٹ کر اوپن ی انیورسیڈی ہیدر آباد سے کمپلیٹ کی اور اگر بات کریں ان کی فلمی کریئر کی تو دیا مرزا نے اپنی فلمی کریئر کی شروعات رہنا ہے تیرے دل میں فلم 2001 سے شروع کی تھی اور پھر 2012 میں دیا نے پانچ ادھیہ بنگالی فلم میں کام کیا اس کے بعد دیا مرزا نے ٹی بی گنگا کی ویب سیریز دہ سول آف انڈیا 2016 اینڈ کافر 2019 میں کام کیا اور ایسے ہی دیا نے لاؤ بریک اپ زندگی 2011 میں بھی کام کیا پھر دیا مرزا کو دادا صاحب فال کے انٹرنیشنل فلم فیسٹیوال ایوارڈ فور دہ بیسٹ ایکٹرز فور ویب سیریز کافر کے ایوارڈ سے نوازا گیا گائز اب دیکھ لیتے ہیں دیا مرزا کی فیملی اینڈ بوائی فرین افیر کے بارے میں تو ان کے فادر کا نام ہے فرینک ہینڈریچ اور ان کی سٹیف فادر احمد مرزا ڈیڈین 2003 دیا مرزا کی سٹیف مرزا نام ہے دیپا مرزا بات کرے اگر ان کی بوائی فرین افیر کی تو ان کا فرس بوائی فرین سلمان خان تھے اور ان کے سیکنڈ بوائی فرین کنال کپور تھا اور میں آپ کو بتا دوں دیا مرزا نے دو شادیاں کی ہے ان کی فرسٹ میریج اٹھرہ اکتوبر 2014 کو ساحل سنگا سے ہوئی اور ان کی سیکنڈ میریج پندرہ فروری 2021 کو ویبہ راکی سے ہوئی اور ان کے بچے بھی ہے پر اس کی ڈیٹل ہمیں نہیں مل پائی ہے تو فرینڈز اب ہم جانیں گے دیا مرزا کے کار کلیکشن کے بارے میں تو ان کی فرسٹ کار ہے لیکسس ایل ایکس ہے جس کی شرون پرائز پورے 2.33 کروڑ روپے تک ہے اور ان کی سیکنڈ کار بی ایم ڈیو ایکس ون ہے جس کی پرائز پورے 41.45 لاکھ روپے تک ہے اب جان لیتے ہیں دیا مرزا کی نیٹ ورد منتلی انکم سیلری کے بارے میں تو گیس دیا مرزا کی نیٹ ورد 2022 کے حساب سے پوری 19 کروڑ روپے ہو چکی ہے اور ان کی منتلی انکم اور سیلری 5 سے 7 لاکھ روپے تک ہوتی ہے اور دیا مرزا پر مووی کرنے کا 1 سے 2 کروڑ روپے چارج کرتی ہے تو فرنڈز آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر آپ بھی دیا مرزا کے فانس ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بے لائک اون ٹریز ضرور کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں